اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندیوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سی ون فائی فور ون سی ون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی مدد کر سکتے ہیں ضرور مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہر دیکھنے والا اگر ایمانداری سے دس روپیے بھی اگر وہ بھیجتا ہے چینل کو تو ظاہر بات ہے کہ چینل کو آگے بڑھانے میں بہت مدد ہوگی آئی نادرین پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی حالانکہ یہ ویڈیو دو دن سے وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر مگر ہم جلد مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کو ہم جلد نہیں دکھاتے ہیں جب یہ زیادہ وائرل ہو گئی تو پھر اس پر کچھ بولنا مناسب سمجھتے ہیں آج سے دو مہینہ پہلے میں خود حضرت خاجہ مہردین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر میں نے بھی حاضر دیا لیکن وہاں سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ اجمیر شریف درگا کا تقدس پامال ہو گیا اجمیر درگا کی توہین کوئی اور نہیں کر رہا ہے وہی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو درگا کے خادم یا پھر سنی مسلمان کہتے ہیں اجمیر شریف درگا میں پر تشدد مسئلہ کی تصادم ہوا جھڑپ ہوئی مسئلہ کے آلہ حضرت زندباد کے نعرے کے بعد بریلویوں اور درگا کے خادموں میں پر تشدد جھڑپ ہوئی ایک شخص گرفتار کیا گیا پولیس سیکیورٹی سخت کر دی گئی ایک شل میں جب میں وہاں گیا تھا دو مہینے پہلے اسی وقت ہم نے آپس میں بات کی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد یہ درگا بھی اب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی مسلمانوں کے آپس کے مسئلہ کی جھگڑے جماعتوں کے جھگڑے اتنے پر تشدد ہو چکے ہیں کہ اب ہر چیز ایسا لگتا ہے حکومت بیٹھ نہیں رہی ہے یہ اپنے آپ کو سنی مسلمان یا درگا حضرت خاجہ مہیندین چشتی کے خادم کہلانے والے یہ اپنے آپ میں اتنے فتنہ پرور ہے کہ ان فتنہ پروروں کی وجہ سے درگا حضرت خاجہ مہیندین چشتی بھی اب غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی یہ تین میں پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور آج یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ وہاں پر کہیں نہ کہیں درگا کا تقدس پامال تو ہوا ہے جی ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں دونوں گروپ ہم ان دونوں گروپوں کی نندہ کرتے ہیں جو حضرت خاجہ مہیندین چشتی اجمیری کی درگا کی عزت کو پامال کر رہے ہیں اور وہاں لڑائی جھگڑا کر کے اس درگا کی توہین کر رہے ہیں آئی رہی دن دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے جی ہاں اتر پردیش کے گورکپور میں گورکنات مندر کے سیکیورٹی اہل کاروں پر قاتلانہ حملہ کے مجرم احمد مرتضی عباس کو پیر کے دن خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی ایٹی ایس کے خصوصی جج نے مرتضی کو ملک کے خلاف سادش کرنے اور قاتلانہ حملے کو انجام دینے کا مجرم قرار دیا مرتضی کے خلاف گورکنات مندر پر حملے کے سلسلے میں گورکنات پولس استشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا بیٹیک کیمیکل انجنیرنگ کی پڑھائی کرنے والے مرتضی نے چار اپریل دوہزار بائیس کو گورکنات مندر میں تایونات پی اے سی کے جوانوں پر حملہ کیا تھا جس سے علاقے میں خوف و عراض پھیل گیا تھا مرتضی کو سیکیورٹی فورسز دنگرفتار کر لیا تھا اور اب بقاعدہ گورکپور میں گورکنات مندر کے سیکیورٹی اہلکاروں پر قاتلانہ حملے کے جرم میں مرتضی عباس کو سزائے موت سنا دی گئی ناظرین سوقت بڑی خبر آ رہی ہے بی بی سی نے جو ہمارے لادلے ہردل عزیز وزیر عظم درندر موڈی کے جو کالے کارنامے دوہزار دو کے فساد کے بتائے ہیں ظاہر بات ہے کہ بی بی سی ہمارے وزیر عظم کو بدنام کر رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے کہ اس سے وزیر عظم بدنام ہو رہے ہیں لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے کشمیر فائل میں پوری جھوٹ دکھا کر ایک پورے سماج اور ایک پوری قوم مسلمان کو بدنام کرنے اور نفرتیں پھیلانے کا کام کیا گیا تھا اس وقت اس پر روک نہیں لگائے گئی اور اس وقت یہ کہہ جارہا تھا کہ سچائی سامنے آنی چاہیے تو لوگ اس بی بی سی کے سیریز پر بھی کہہ رہے ہیں کہ سچائی سامنے آنی چاہیے لیکن خیر چلی آئیے بی بی سی سیریز پر امتنہ اور بین کو لے کر سپریم کورٹ میں اب اس معاملے کو لے کر چھے فروری کو سمات ہوگی آئیے لہے دن بھارت جوڑو یاترہ جو بڑی کامی ابھی کے ساتھ کشمیر میں اختتام کو پہنچی کشمیر میں اس وقت برف کی بارش ہو رہی تھی گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر صاف طور سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ کشمیری عوام یہ جاننے لگی ہے کہ کانگریز ہی ہمارے درد کو سمجھ سکتی ہے اور کانگریز ہی جو ظلم بی جی پی نے کشمیریوں پر کیا ہے اور جو امتیازی خصوصی حیثیت تھی کشمیر اور کشمیریوں کی اس کو جب بی جی پی نے ختم کر کے قتل اور مڈر کیا ہے کشمیر اور کشمیریوں کا تو کانگریز ہی ہے جو اس درد کو سمجھ سکتی ہے اس لیے لاکھوں لوگ برف باری میں بھی جمع ہوئے راہوالغاندی جذبات میں آگئے شدید برف باری کے دوران سرین اگر میں عوام کی بھیڑ سے راہوالغاندی نے جذبات یہ خطاب کرتے ہوئے اپنے اببا کی شہدت کا بھی ذکر کیا اور صاف طور سے یہ کہا کہ موڈی اور امید شاہ میرا کشمیریوں کا اور فوج کا درد بلکل بھی نہیں سمجھ سکتے محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ بھی اس میں شریک ہوئے ملک ارجن کھڑ گئے کانگریز کے راشتہ تکش نے کہا کہ یاترہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں بلکہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے نکالی گئی اور پرینک گاندی نے کہا کہ اس یاترہ کا مقصد محبت کے پیغام کو عام کرنا اور نفرت کو ختم کرنا تھا محبوبہ مفتی نے کہا کہ آج ملک راہوالغاندی میں امید کی کرن دیکھ رہا ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑو کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جڈی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی طرح پر درد ہو آپ ہم سے دوائی حاصل کر سکتے ہیں دیش وی دیش میں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں جی آمدین آخر اند بھکتوں اور گوبر بھکتوں کی اقل ٹھکانے آنی ہی چاہیے کیونکہ اب جو ہے اڈانی گروپ جس طرح سے سامنے آیا ہے جس کی لوٹ مار سامنے آئی ہے اس کو لے کر ایک سلزلہ چھڑ گیا ہے اس وقت ہنڈن برگ نے سخت بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ راشت واد کی آر میں دیش بکتی کی آر میں اڈانی دیش کو لوٹ رہا ہے اڈانی گروپ کے صفائی پر ہنڈن برگ نے سخت بیان دیا ہنڈن برگ ریسرچ نے پیر کو کہا کہ دھوکہ دائی کو راشت واد یا اچھی طرح سے مربوط رد عمل سے چھپایا نہیں جا سکتا اڈانی گروپ نے بنیادی طور پر لگائے گئے ہر بڑے الزام کو نظر انداز کیا ہے اڈانی نے اتوار کو چار سو تیرہ صفحات پر مشتمل ریپورٹ جاری کر کے ہنڈن برگ ریسرچ کے الزامات کا جواب دیا ہے ہنڈن برگ نے کہا کہ اڈانی گروپ نے اس بات کو جانی کی کوشش کی ہے کہ اس نے اپنے چیئرمین گوتم اڈانی کی تیزی سے بڑتیوی دولت کو ہندوستان کی کامیابی کے ساتھ ملایا ہم متفق نہیں ہے ہمارا ماننا ہے کہ ہندوستان ایک متحرر کی جمہوریت ہے اور ایک ابرتیوی سپر پاور ہے جس کا ایک شاندار مستقبل ہے لیکن اڈانی جیسے لوگ دیش کا صفایہ اور دیش کو لوٹ مار کر رہے ہیں اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اڈانی بھی اگر ایمانداری کے ساتھ پکڑ کی گئی اڈانی کی تو ہو سکتا ہے کہ وجہ مالیہ وغیرہ کی طرح اڈانی بھی کسی بھی دن دیش چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ پہلے ویکینڈ کے اختتام پر پہلے ہفتے کے اختتام پر بھی پتھان فلم نے ریکارڈ بنا دیا کامیابی پر شارو خان نے مدہو کا فینس کا شکریہ ادا کیا شارو خان کی فلم پتھان ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی ہسٹری لکھ رہی ہے اس فلم کے بائیکارٹ کی جو کوششیں کی جا رہی تھی وہ اب پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ فلم پتھان ریلیز ہونے کے پانچ دنوں میں ہی دو سو اکھتر کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر چکی ہے اور یہ کسی بھی ہندی فلم کی شروعاتی پانچ دنوں میں سب سے بڑی کمائی ہے اس وقت پتھانکہ جادو سبی کے سر چڑھ کر بولتا دکھائی دے رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی فلم کی بہت تعریف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دن بھی دن کمائی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں پر انبھکت گوبر بھکت اور ملک میں ناجائز طریقے سے کسی بھی انداز میں نفرتیں پھیلانے والے جتنے آتنکی ہے سب پریشان ہیں اور سب کی جل رہی ہے آئیے نظرین دو ہزار دو گجرات فسادات کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے آج کے وزیر آزم اس وقت گجرات کے سین تھی اور پھر ظاہر بات ہے کہ بی بی سی نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کو لے کر بھی ملک میں ہنگامہ ہو رہا ہے لیکن ابھی ایک بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی شریف تنظیم جس نے ملک کے لئے آج تک کچھ نہیں کیا ملک میں صرف آتنک آتنگوات اور دنگوں کو پھیلایا وشو ہندو پریشت جی ہاں اس کے ایک لیڈر نے پھر بھڑکاؤ بیان دیا اور یہ کہا کہ دو ہزار دو گجرات فساد نے ہندوں کی حمد اور حوصلوں کو بڑھایا اور ہندوں کے حوصلوں کو ثابت کر کے دکھایا اور وشو ہندو پریشت لیڈر نے اپنی زبان سے ٹوائلٹ اگلتے ہوئے زہر اگلتے ہوئے کہ ہندو نہ جوانوں نے مسلم جہادیوں کو مناسب جواب دیا وزیر آزم نریندر موڈی پر بی بی سی کی دستاویزی فلم کے خلاف ملک گیر ہنگاموں کے دوران ہندو تنظیموں کے لیڈر وشو ہندو پریشت کے لیڈر نے کرناٹک کے ظلہ ٹمکور میں بجرندر کی شوری یاترہ کے دوران یہ ویوادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پیاری بھائیو ہندو برادری کبھی نامرد نہیں رہی ہم نے دنیا پر اپنی طاقت ثابت کر دی ہے اور دو ہزار دو میں تو ہم نے اپنی طاقت ثابت کر دکھایا اب لوگ یہ سوال کر رہے کیا ملک میں ایسے آتنگوادیوں پر کوئی کاروائی ہوگی جیسے بمبئی میں بی جی پی کے ایک ودائق ہیدرباد کے انہوں نے آ کر بقاعدہ بیان دیا کہ گلے کاٹنے والے ہندو بنو کیا اس آتنگ کی پر کاروائی ہوگی کیا اس آتنگ کی پر کاروائی ہوگی اور کاروائیاں نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب حکومت خود چاہتی ہے کہ ایسے پالتو لوگ ملک میں نفرتیں پھیلاتے رہے اور اس کا فائدہ حکومت اٹھاتی رہے آئی رہ دن بڑی خبر آ رہی ہے اجمیر شریف سے پہلی خبر میں نے آپ کو بتایا کہ اجمیر شریف میں کس طریقے سے بریلویوں اور خادموں نے اجمیر شریف درگاہ کی قرمت اور عزت کو پامال کیا اور توہین کی آپس میں وہاں جھگڑ پڑے جبکہ یہ چیزیں ہونی ہی نہیں چاہیے اور اب ظاہر بات ہے کہ اجمیر شریف درگاہ کی بھی بیزتی ہوئی اور پولس والوں کو وہاں پر اور حکومت کو وہاں پر قبضہ کرنے کا موقع ملے گا چلیے آئیے دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پڑو سے ملک پاکستان سے بھی سینکڑوں لوگ ظاہرین اجمیر درگاہ حاضری کے لئے اندوستان پہنچ گزش تکل پاکستان سے آئے وے تمام مہمانوں نے ظاہرین نے درگاہ اجمیر شریف میں حاضری دی اور وہاں پر چادر چڑھائی حکومت کی جانب سے مخمل کے چادر اور عقد پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی وہاں مخمل کے چادر اور عقیدت کے پھول پیش کیے گئے راجستان میں پرانی منڈی سنٹرل گلز اسکول اجمیر میں مقیم پاکستانی دستے کے دو سو چالیس عراقین اپنے سروں پر پاکستان سے لائی گئی مختلف چادریں رکھ کر سخت سیکیورٹی اور پولس کے گھرے میں صبح ایک جلوس کی شکل میں سنٹرل گلز اسکول سے روانہ ہوئے اور پھر انہوں نے وہاں پہنچ کر پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی درگاہ پر چادر چڑھائی آئیے نظرین اس وقت بڑی قبر آ رہی ہے جہاں گجرات میں پیپر لیک معاملے میں گجرات کرائیم برانچ کی ٹیم نے سولہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سات لوگ بیہار کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بیہار کے گینگ نے گجرات میں پیپر لیک کروایا پٹنا کبھاسکر چودری ماسترمائنڈ بتائے جا رہا ہے سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ چھ دیگر لوگوں میں کملیش کمار محمد فیروز پربات منٹو مراری کمار اور مکش کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بیہار کے مختلف زلو کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں دراصل انتیج جنوری کو گجرات پنچائے سرویس سیلیکشن بوٹ کے جونئر کل کا امتحان تھا جس کا سوال نامہ امتحان سے پہلے لیک ہو گیا تھا اس کے بعد گجرات ایٹی ایس نے جاج کے دوران بازکر چودری اس کے گینگ کے پندرہ دیگر لوگوں کو گجرات سے گرفتار کیا ہے آئی رضیر اتر پردیش کے علیگر مسلم یونیورسٹی کے ایک بڑی اخبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے علیگر مسلم یونیورسٹی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی تھی جس میں علیگر کے وائرل ہو رہی ہے جس میں علیگر کے ممبر پارلیمنٹ ستیش گوتم نے فون پر علیگر مسلم یونیورسٹی کے وائس چالنس سانسلر کو حکم دیا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے اسٹوڈنٹ کو سسپینڈ کیا جائے اور ایف آئی آر اس پر درج کی جائے رکھنے پارلیمنٹ ستیش گوتم کا فون پر علیگر مسلم یونیورسٹی کے ویسی کو حکم دینا اور بات چیت کرنا یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے یوم جمہوریہ تقریب کے بعد کی ایک ویڈیو چھبیس جنوری سے سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی تھی جس میں انسی سی کے کیڈٹس دیگر نعروں کے ساتھ نعرے تقبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں وہیں اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی جس میں علیگر کے رکھنے پارلیمنٹ ٹیلی فون پر وی سی کو فون لگا کر یہ کہہ رہے کہ اس لڑکے کو سسپینڈ کرو اور اس پر ایف آئی آر درج کرو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں کس لیول پر گھٹیا سیاست چل رہی ہے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سو جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کانٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں